اسلام علیکم ناظرین امید ناظرین خیریت سے ہوں گے آپ آج ناظرین آپ کو ایک ناردرن ایریہ کے ایک ٹورے دکھاتے ہیں جہاں پر ہم جم سٹون اور منرلز کی ایکسپلوریشن کر رہے ہیں ان کو تلاش کرتے ہیں کیسے تلاش کیا جاتا ہے کھاں کھاں پائے جاتے ہیں اور کس جگہ پر اور کون سے پتھروں میں قیمتی پتھر پائے جاتے ہیں تو وہ آپ کو ویڈیو دکھا رہے ہیں تو آئیے دیکھتے ہیں جی ناظرین آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ایک وین ہے قیمتی پتھروں کی اور جہاں پر مائیکہ جس کو اردو میں ابرک بھی کہا جاتا ہے بہت ہی زیادہ مقدار میں پائی گئی ہے اور آپ کو بتاتے چلیں ناظرین کہ جہاں پر مائیکہ یا ابرک زیادہ پائی جاتی ہے وہاں پر قیمتی پتھر بھی بہت زیادہ پائے جاتے ہیں کیونکہ یہ اور قیمتی پتھر اکٹھین کی فارمیشن ہوتی ہے سپیشلی ان میں بیرل ہو گیا ایکوامیرین ایمرلڈ گارنٹس اور ٹپاز وغیرہ بہت زیادہ پائے جاتے ہیں تو یہ مختلف قسم کی وینز ہیں کچھ شسٹ ہیں کچھ پگمٹائٹ ہیں اور کچھ ماربلز وغیرہ بھی ہیں تو آپ کو دکھاتے ہیں موسٹلی یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ پگمٹائٹس کی وینز ہیں اور سب سے زیادہ منرلز جو ہیں پگمٹائٹس کی وینز میں پائے جاتے ہیں جن میں مختلف کلرز کے مختلف قسم کے ورائٹیز ہوتی ہیں اور ان کے سائز بھی بہت زیادہ اس وینز میں یا اس راکس میں زیادہ پائے جاتے ہیں سب سے زیادہ کمٹی پتھروں کے جو سائز ہوتے ہیں بڑے بڑے سائز کے وہ پگمٹائٹ وینز میں ہی پائے جاتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بہت خوبصورت پتھر ہیں عبرک کے اور ان میں بہت زیادہ کمٹی پتھروں کی ڈوننے کے لئے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ کچھ مل جائے تو یہ دیکھ سکتے ہیں آپ عبرک کو ناظرین نے بتاتے چلے کہ عبرک ایک انڈسٹریل سٹون ہے اور اس میں بہت زیادہ یہ انڈسٹریز میں یوز ہوتا ہے مختلف قسم کے پینٹس میں اس کے علاوہ الیکٹرکس میں بہت زیادہ اس کا استعمال ہوتا ہے اس کے علاوہ اور بھی بہت زیادہ انڈسٹری میں عبرک یا مائی کا یوز کیا جاتا ہے تو قیمتی پتھروں کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہم ایکسپلور کر رہے ہیں کہ یہاں پر کون کون سے منرلز ہیں کون کون سی داتیں ہیں یہ بھی آپ کو توڑ کر دکھا رہے ہیں دیکھیں اوپر سے بلکل ایک اہم سا پتھر لگ رہا ہے مگر دیکھیں یہ مکمل اس میں عبرک ہے اور اس کے ساتھ ہی جم سٹون بھی اسی طرح ساتھ پائے جاتے ہیں سپیشلی ایمرلڈ اور ایکوامیرین بہت زیادہ ایسے پتھروں میں پائے جاتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا اندر سے نرم ہے اور مکمل عبرک یعنی کہ مائی کا سے برا ہوا ہے اور یہ عبرک جو ہوتی ہے چھوٹی چھوٹی تیوں میں تقسیم ہوتی رہتی ہے اس کی پرتیں کھلتی رہتی ہیں چھوٹی چھوٹی اور یہ دیکھیں کوئی منرل ہے بلک کلر کا اور اب بیس کو ہم مزید دیکھتے ہیں کہ کون کون سسمیں منرلز ہیں جی ناظرین مائیکہ یا ابرک مختلف کلرز میں بھی پایا جاتا ہے ان میں بلیک کلر ہوتا ہے کلرلیس وائٹ گولڈن اور براؤن کلر کا مائیکہ بہت زیادہ پایا جاتا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں بہت بڑی مقدار میں یہ مائیکہ اس ایریا میں ہے اور بڑے بڑی ان کی شیٹس ہوتی ہیں اور یہ انڈسٹریز میں بہت زیادہ استعمال کیا جانے والا منرل ہے جی ناظرین آپ دیکھ سکتے ہیں منرلز جیم سٹون اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ گارنٹ ہیں اور براؤن کلر اور ریڈ کلر کے گارنٹ یہاں پائے گئے ہیں اور مختلف سائز کے ہیں بہت خوبصورت کلر بھی ہیں کچھ ڈلز اور کچھ براؤن کلر کے بھی ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں ان کو اور بہت ہی بڑی مقدار میں یہ یہاں پر گارنٹ ہیں آپ یہ ساتھ ساتھ دیکھتے جائیں ہر پتھر میں ہر جگہ پر آپ کو گارنٹ نظر آئیں گے اور یہ گارنٹ موسٹلی شیسٹ میں بہت زیادہ پائے جاتا ہے یہ جو ابھی آپ کو راک دکھا رہے ہیں یہ شیسٹ ہے اور شیسٹ میں اس کی فارمیشن بہت زیادہ ہوتی ہے آپ کو پچھلی ویڈیو میں بھی ہم نے دکھایا تھا کہ گارنٹ بھی بہت ساری کلرز اور قسموں کے ہوتے ہیں ان میں سب سے قیمتی گارنٹ گرین کلرک ہوتا ہے جس کو ڈیمنٹائیڈ گارنٹ کہا جاتا ہے جو کہ پاکستان میں بھی پایا جاتا ہے بلوچستان کے مقام پر بھی اور ناردن ایریا میں بھی ناظرین آپ بہت پیارا ویو دیکھ سکتے ہیں درختوں کا بہت ہی پیاری جگہ ہے بہت ہی زیادہ اٹریکٹیو جگہ ہے جہاں پر قیمتی پتھر بھی پائے گئے ہیں اور جنگلات بھی پائے گئے ہیں بہت ہی خوبصورت ایریا ہے یہ ناظرین آپ دیکھ سکتے ہیں کوارڈ سے کوارڈ اس قسم کو ہوتا ہے پھر اس کے اندر جو ہوتے ہیں کرسٹلز ہوتے ہیں اپنے اکثر ویڈیوز میں کرسٹل دیکھیں ہوں گے اس کے اندر فارمیشن ہوتی ہے ان کی وینز کے اندر کرسٹل پائے جاتے ہیں اس کے علاوہ بھی پگمٹائیڈ کی وینز میں بھی کوارڈز کے کرسٹل پائے جاتے ہیں یہ ایک کوارڈز کی مائن ہے اور ناظرین یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بلیک ٹورملین بہت ہی زیادہ تعداد میں بلیک ٹورملین کے کرسٹلز ہیں کچھ مختلف سائز کے ہیں چھوٹے بڑے اور جہاں پر بلیک ٹورملین گارنٹ پائے جائے تو تقریبا ہر قسم کا منرل وہاں پر پائے جاتا ہے دیکھ سکتے ہیں بڑی بڑی راکس ہیں ان کے اندر نیچے وینز ہیں وینز کے اندر چھوٹی چھوٹی کیوٹیز ہوتی ہیں جہاں پر نرم مٹی ہوتی ہے براؤن قسم کی یا وائٹ قسم کی اس کے اندر منرلز کی فارمیشن ہوتی ہے اوپر سے منرلز یا راک جو ہوتی بند ہوتی ہے جب اس کو توڑا جاتا ہے تو اس کے اندر کیوٹیز ہوتی ہیں تو ان کے اندر جیم سٹون کی فارمیشن ہوتی ہے نرم مٹی میں براؤن یا وائٹ کلر کی کلے ہوتی ہے اس میں بہت زیادہ فارمیشن ہوتی ہے جی آپ ناظرین دیکھ سکتے ہیں بہت خوبصورت نیچرل ایریاز ہیں بہت خوبصورت ایریاز اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ چیڑ کے پودے ہیں ابھی تو ان کی یہ بڑے ان کی بڑی بڑی عمر ہوتی ہے پانچ پانچ سو سال عمر کے یہ درخت ہوتے ہیں یہ جو ابھی آپ نے دیکھے ہیں چیڑ کے یہ ناظرین یہ کوارٹس کی وین ہے یہ اوپر تو ان کی مٹی اور اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں جب ان کو اچھی طرح صاف کیا جاتے ہیں تو بہت بڑی بڑی شیٹس ہوتی ہیں اور یہ زمین میں کئی کئی میل تک نیچے تک ان کی وینز گئی ہوتی ہیں جہاں پر منرلز بھی ہوتے ہیں اور سپیشلی گولڈ بھی جو ہے کوارٹس وین میں بہت زیادہ تعداد میں سونا پایا جاتا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں مختلف منرلز اور ساتھ مائیکہ ہے ناظرین آپ کو ایک وزٹ کروانا تھا ناردن ایریا کا مختلف راکس کا مختلف پتھروں کا تو امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی تو اسی طرح یہ قیمتی پتھر جو ہیں اس طرح کی وینز میں اس طرح کی راکس میں پائے جاتے ہیں تو امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی ناظرین ویڈیو کو لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کیا کریں تاکہ آپ کو مزید اچھی ویڈیو دیکھنے کو ملتی رہا کریں بہت بہت شکریہ ناظرین اللہ حافظ